بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکٹوبر کی اٹھارہ تاریخ سال دو ہزار اکیسی سوی سن چودہ سو تینٹالیس ہجری گیارہ ربیوں لور اور دن سومبار آپ دیکھ رہے ہیں آلین گلوبل پریس میڈیا میں آپ کی میزبان رفائدہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتی ہوں مقامی اکبرات سے لی گئی آج کی سرکھیاں سب سے پہر نظر ڈالتے ہیں آج شائع ہونے والے بیشتر اخباروں کی سرکھیوں پر لارن گنجی پوڑا کلگام میں گیر مقامی مزدوروں پر انداد ان فائرنگ دو ہلاک ایک شدید زخمی چوبیس گھنٹوں میں چار مزدوروں کی ہلاکت حملہ آروں کی تلاشی تیز سیاسی رہنماؤں کی طرف سے ہلاکتوں کی مضامت ٹارگٹ کلنگ سے پیدا شدہ صورتحال اہم شخصیتوں کے لیے نئے سرے سے حفاظتی انتظامات پوچھا انکاؤنٹر ساتھ میں روز بھی جاری ایک اور علاقے میں تصادم شروع سیکیورٹی فورسز نے ماں بیٹے سمیں تین افراد کو ہراست میں لیا پولیس اور فوج کے سینئر افسران پوچھ میں کھیمازن ملیچنجوں کے خلاف نئی حکمت عملی ترتیب خون کے ہر کترے کا بدلہ لینے کے لیے پورازم حکومت جمہور کشمیر کی تیز رفتار ترقی کے لیے وعدہ بند جمجو اور ان کے ہم دردوں کو نہیں چھوڑیں گے دیوالی کے موقع پر مارے گئے اہلکاروں کی یاد میں ایک چراغ روشن کرے لیٹنین گورنر منوت سنہا وعدی میں شہری حلاقتوں کے واقعات سری نگر میں اہل ستاہی میٹنگ حفاظتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا شہری سری نگر کے علاوہ وعدی کے دیگر حساس علاقوں میں فورسز اور پولیس کی اضافہی نفری تائنات تلاشی اور پوشتات جاری تازہ حلاقتوں کے بعد شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات فورسز کو چوبیس گھنٹے مستد رہنے کے احکامات جاری کشمیری عوام مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں سوپور کے پاتھی کارکنوں سے ڈاکٹر فارو کا خطاب موسمی صورتحال میں پھر تبدیل بالائی علاقوں میں تازہ برباری میدانی علاقوں میں بارشیں موسم تبدیل ہونے کے بعد وعدی کشمیر شدید سردی کی لپیٹ میں آج بعد دوپہر موسم میں بہتری کا امکان حد بندی کمیشن اپنی سفارشات پیش کرنے کے بعد لوگوں سے تجاویز طلب کرے گا خواتین اور شیڈول کاسٹ اپوں کے لیے نشستے الگ لکھی جارہی ہے جو موکشمیر میں دو اضافی اسمبلی حل کے قائم کیے جانے کا امکان ملک دشمن سرگرمیوں اور گیر فعال ملازمین کے خلاف کاروائی کے امکانات روامہ کے آخر تک کے نومبر کے پہلے ہفتے میں احکامات سادر ہوں گے ذراعہ، فضائع کے سربرہ کا لڑا راکھ دوڑا، آپریشن تیاریاں کر جائزہ لیا کہا کسی بھی ملک کی سرہدی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دفاہ تین سو ستر کی منسوکی نے نئے جمہور کشمیر کے لیے راہم وار کر دی کوویندر گتہ خصوصی درجہ واپس لینے سے پہلے جمہور کشمیر میں رشوت ستانی اور روچ پرتی زمینی سطح پر اب بدلاؤ دکھائی دے رہا ہے موہن بغوت شہری علاقتوں کی خلاف سیاسی و سماجی لیڈروں کے مضامتی بیانات معاملے کو کشمیریوں کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیا کشمیر کے حوالے سے مرکزی حکومت کی پالیسی ناکام ثابت لیڈر آف اپوزیشن وادی میں ملیٹنسی نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا ہے کپل سبل جمہور کشمیر کی موجودہ صورتحال نازق اور تشویشناک بے رہم ہاتھوں کو توڑنا ہوگا کلام نبی آزاد پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں مدد کے لیے اپنے فضائی راستے کھول دیئے ایراک میں پارلیمانی انتخابات کے مکمل نتائج کا اعلان امریکہ نے چین کی اربو ڈالرز کی سرمایہ کاری کا دعویٰ مسترد کر دیا افغانستان کے سابق وزیر اعظم احمد شاہ احمد ذریع انتقال کر گئے افغانستان کے حالات پر ہندوستان میں اگلے ماں میٹنگ مناقض ہوگی پاکستان چین اور روس کو بھی اس میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی گئی ایران سے مذاکرات سنجیدہ اور دوستانہ ہے سودی وزیر خارجہ دوبائے میں پاکستان کی خاتم میں دس قطوعات کا ریکارڈ درج بابر اعظم بھارت کی خلاف کھیلنے کے لیے بیتا دوبائے میں ٹی ٹوئنٹی آدمی کپ کا بازہ بطا آگاز ایٹ ٹروفی سولہ عددار دنیا بر میں دنیا بر کے شاکین کرکٹ کو ہندوستان پاکستان مقابلے کا بے چینی سے انتظار ٹی ٹوئنٹی میں جیت اسی کی ہوگی جو دواب دباؤ سے اچھی طرح نمٹ لے ازر محمود پاکستان سے مقابلے کو عام میچ کی طرح سمجھیں گے کسی اضافی دباؤ کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ورات کوئلی اسی کے ساتھ آج کی سرکہ اکتام پذیر ہوتی ہے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ